پانچ ہزار سال سے جاری اُساری آبِ زمزم خانہِ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا یہ گوہ کورا ایرز پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابو گیا وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کمہ تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لٹر اور کم سے کم 11 لٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ یہاں پر موجود تھا تب سے لے کر آج تک زمزم کا یہ چشمہ یہاں موجود ہے اور پانی کی روانی بھی بدستور جاری ہے ہر سال لاکھوں آزمین حج و عمرہ یہاں سے اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کے ان بھر کے لے جاتے ہیں آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراسین کش کیمیکل کی امیزش نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے کچھ سال قبل برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے پانی میں خطرناک حد تک آرسینک موجود ہے اور انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ہے برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کے اس دعویٰ کو برطانیہ نے اپنے سب سے بڑے نشرتی ادارے بی بی سی لندن سے نشر بھی کیا لیکن ان کے اس دعویٰ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے قطعی طور پر رد کر دیا سعودی جیولوجیکل سروے کے پریزیڈنٹ زہیر نواب کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا ہر چار گھنٹے بعد مکہ تل مکرمہ میں قائم جدید طبی لیبارٹی میں ہر لحاظ سے معاینہ کیا جاتا ہے آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو میدہ، جگر، آنتوں اور بالخصوص گردوں کے لیے مفیت ہیں اکتوبر 2017 سے زمزم کے کونے سے متصل پائیپ لائنوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے جن سے مکہ تل مکرمہ میں آب زمزم کی سپلائی کی جاتی ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ زمزم کے کونے کی تعمیر نو کا یہ عمل حج 2018 سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا